میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے انڈین ووٹرز نے بی جے پی اتحاد کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروا دیا کیا انڈیا سیکلورزم چھوڑ کر ہندوتو کی جانب بڑھ گیا ہے ہم جائرزہ لیں گے کہ انڈیا کے مسلمانوں کی سیاست کیا رخ اختیار کر سکتی ہے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے بریکزٹ کے بہران سے نمتنے میں ناکامی کے بعد برطانیہ کی وزیر آزم ٹریزہ میں نے مستافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ہفتیوار ٹیکنالوجی بلٹن کلک میں دیکھئے گا کہ نیو یورک میں سڑک پار کرتے ہوئے فون کی استعمال پر پابندی کیوں لگ سکتی ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں انڈیا کی حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی ایک بار پھر بھاری اکثریت سے جیت کر واپس اقتدار میں آ چکی ہے وزیر آزم نریندر موڈی نے عام انتخابات میں تاریخی جیت پر ووٹرز کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک نیا انڈیا چاہتے ہیں انڈیا میں سات مراحل میں ہونے والے انتخابات میں بھارتی جنتا پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے تین سو پچاس نشستیں جیتیں انڈیا میں کسی بھی جماعت اتحاد کو حکومت سازی کے لیے دو سو بہتر نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے انڈیا ناشنل کانگریس اور اس کے اتحادی پچاسی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے جبکہ بقیہ ایک سو سات سیٹیں دیگر جماعتوں کے حصے میں آئیں ان انتخابات میں بی جے پی کی تاریخی فتح پر دیکھئے دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ بھارتی جنتا پارٹی کے صدر دفتر پر جشن کا سماعہ ہے بی جے پی نے تین سو تین سیٹیں حاصل کر کے پارلیمانی انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کیے وزیراعظم نریند موڈی نے اس غیر معمولی فتح کو ترقی کی نئی سیاست کا آغاز قرار دیا ہے اس جناو میں ایک بھی راجلیتک دل سیکلورزم کا نقاب پہن کر کے بیش کو گمراہ کرنے کی ہمت نہیں کر پایا ہے یہ بے نقاب ہو گئے ہی دوختلاف کی جماعتیں بری طرح سے مٹ چکی ہیں خود کانگریس کے رہنماراہ الگاندھی کو اپنے روایتی خاندانی حلقے میں شکست ہوئی ہے بی جے پی کا جہاں جہاں کانگریس سے برہراست مقابلہ تھا وہاں اس نے نوے فیصد سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے علاقائی جماعتیں اب کانگریس سے مایوس ہیں بی جے پی کے اتحاد کو پانچ سو بیالیس میں سے تین سو پچاس سیٹیں ملی ہیں خود بی جے پی کو اتنی بڑی جیت کی توقع نہیں تھی تجزیہ کار اس فتح کو وزیراعظم موڈی کی شخصیت اور عوام تک پہنچنے کی ان کی غیر معمولی صلاحیت سے منصوب کر رہے ہیں شاکیل اختر کی رپورٹ آپ نے دیکھی انہوں نے انتخابات کی کبرج بھی کی ہے اور وہ اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں شاکیل نریندر موڈی کی اس تاریخی فتح کے بعد اب اس وقت مہاں کیا ہو رہا ہے آلیا اس وقت موڈی کی حلب برداری کی تاریخیں وغیرہ تائے کی جا رہی ہیں جو نو منتخب ارکان ہیں بی جے پی کے کل انہیں دوبارہ اپنا رہنما منتخب کریں گے لیکن ابھی جو یہ تاریخی فتح ہوئی ہے اس فتح کے بارے میں یہاں تجزیہ کیے جا رہے ہیں اور میں نے تجزیہ کار رشید قدوائی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آخر اتنی بڑی فتح کا سبب کیا ہے تو ان کا جواب تھا جو معاشی خوشحالی کی جو ایک خوشگوار بات بتائی گئی وہ تو ایک ایسا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہے کہ آدھا خالی اس کے بارے میں دونوں طرح کی باتیں کہی جا سکتی تھی اراصل عوام میں ایک شخصیت کا ایک اثر پڑا ایک ایموشنل کنیکٹ خاص طور سے جس طریقے سے پلواما کے بعد جو حالات ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے کا ایک بات کہی گئی کہ گھس کے مارا اور وہ چیز جو ہے لوگوں کو ایک طاقت کا حساس ہوا پورے ملک میں خاص طور سے جن ہم پچھلوں کی بات کر رہے تھے دلیتوں کی بات کر رہے تھے اکٹومکلی بیک ورڈ ان لوگوں میں ہی احساس زیادہ آیا تو انہیں لگا کہ موڈی جی میں ایک انہیں طاقت نظر آئی تو یہ بتا ہے کہ اپوزیشن بھی جو ہے انہی سوالوں کو لے کر ان کے پاس گیا تھا انہوں نے اپنا ایک الٹرنیٹیو نیریٹیو دیا متبادل باتیں کہیں تو آخر وہ کیوں نہیں عوام کو کنونس کر سکے اپوزیشن کی سب سے بڑی دقیقت تھی کہ ان کے پاس موڈی کی کارٹ کا ہے کوئی قدعور شخصیت نہیں تھا دوسری بات اس بار الیکشن دو طرح کا ہوا ایک کانگریس اور بھاجپا کے خلاف ہوا اور ایک بھاجپا اور جو ریجنل پارٹیز ان سے ہوا ریجنل پارٹیز نے اپنی طرف سے کوشش کی کہیں کہیں کامیاب بھی ہوئیں لیکن کانگریس جو ہے آپ دیکھئے سٹیٹسٹکلی دیکھیں تو قریب 93 فیصد جہاں مقابلے برای راست ہوئے وہاں بہت بلے درقے سے کانگریس آری اور وہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک تھوڑا سا کانسولیڈیشن بھی ہوا مطلب جسے ہم کہہ سکتے ہیں اگر اب مذہبی بنیاد پر کہیں تو ایک ہندو بیک لیش بھی ہوئی یہ بتائیے کہ بی جے پی بہت میسیف منڈیٹ کے ساتھ اتنی غیر معمولی جیت کے ساتھ آئی ہے تقریباً دو تیہائی اکثریت اس کو مل رہی ہے آئین بدلنے کی پوزیشن میں اپنے بل پر تو اس کا آنے والے سیاست پر کیا اثر پڑے گا آنے والے سیاست پر مجھے لگتا ہے بہت گہرا اثر پڑے گا یہ ملک کس ڈیریکشن میں جائے گا دیکھیں مجھے لگتا ہے ایک تو انرائید مودی جی جو انہیں اتنا بڑا ایک موقع ملا ہے وہ اس کو ایک ایسی کوشش کریں گے کہ جو جیسے پہلے کانگریس کا دب دبا تھا پورے ملک میں زیادہ سے زیادہ حکومتیں قائم ہوگی اور کوشش کریں گے کہ جوڑ گورننس ایک سٹیٹسمنٹ کے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا جو جھگڑے فساد جو ہوتے تھے ان پر ہو سکتا ہے وقتی طور پر تھوڑا کم اثر لگے لیکن ایک ایک ایڈیلوجی سے آتے ہیں ایک جو میجارٹیرین ازم جو ہے اس کی آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں یعنی نیشنلیزم اور ہندوتو کا جو نیشنلیزم اور ہندوتو کا یا جو آر ایس ایس کے جو core issues ہیں وہ چاہے کشمیر کے مطالق ہوں یا اردو زبان کے معاملے میں ہوں یا الیگر المسلم انیورسٹی مطلب کلچرل نیشنلیزم آپ کو خوب پھلتا پھولتا نظر آئے گا تو یہ بتائیں کہ اب تو اپوزیشن کافی کمزور ہو چکی خاص طور سے کانگریس تقریبا سمٹ چکی ہے تو کیا یہ ملک میں کسی نئی سیاست کو جنم دے سکتی ہے جیہاں دیکھیں ملک کی سیاست ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اپوزیشن بکھرا ہے وہ کوشش کرے گا لیکن وہ جتنی کوشش کرے گا اتنا موڈی جی یا بھاجپا جو میں مضبوط ہوگی موڈی جی کی کارٹ بھاجپا کے اندر سے ہی آئے گی تو اب کیا یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس سے مسلمانوں میں کسی نئی سوچ کی شروعات ہوگی لیکن مسلمانوں میں ایک لیول پہ کافی بیچینی ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کی بہت ساری چیزوں کے اوپر انہیں کوئی ڈر اور خوف کا ماحول ہے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیموکریسی میں پارٹیسپیشن کی بات ہوتی ہے امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے وہ وہاں پر وہ بھاجپا کے ساتھ کس قسم سے بات کر پائیں گے کیونکہ نوجوانوں میں کافی مزاج تبدیل ہو رہا ہے اگر اسی طرح کا ماحول چلتا تو مجھے لگتا ہے اس سیلیکشن کے بھی آپ انیلائز کریں تو تھوڑے بہت گنے چونے لوگ لیکن مسلم طبقہ جو ہے تھوڑا بہت بھاجپا کی طرف جھکا ہے گجرات میں بھی کافی پہلے سے بھی جھکا ہوا ہے تو آپ دیکھیں ایک نئے قسم کی لیڈرشپ نکلے گی تدسیقہ رشید قدبائی سے شکیل اختر نے بات کی اور پاکستان کی پارلیمانی سیکرٹری پر آئے امور خاجہ اور حکمران جماعت پی ٹی آئے کی رہنما اندلی بباس کا کہنا ہے کہ پاکستان انجین ووٹرز کے فیصلے کا احترام کرتا ہے اور وہ خطے میں امن کے لیے انڈیا کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے انہوں نے بی بی سی کی شمائلہ جعفری سے بات کی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی پارٹی آتی ہے انڈیا میں اور اب بی جے پی کی وکٹری جو ہے وہ بڑی کلیر ہو گئی ہے ہم نے اپنا سٹانس یہ رکھنا ہے کہ we want to have a dialogue with them ہم اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں باتچیت سے ہی مسئلے حل ہوں گے میزائل سے اور ہیٹ سے کبھی بھی کوئی مسئلہ سالٹ نہیں ہوا تاثر یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا میں پاکستان کے خلاف نفرت کو بھڑکا کے اور پاکستان بیشنگ کر کے بوٹ لیے ہیں اس سب صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کچھ کچھ فہمی نہیں لگتی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ باتچیت چلو ہو جائے گی انڈیا کے اندر انٹی پاکستان ہمیشہ سیل ہوتا ہے اور اس دفعہ مودی جی نے اس کو اپنا نیشنل نیریٹیب بنایا مودی جی کا جو بھی سٹانس تاب پری ایلیکشن پوسٹ ایلیکشن we are hoping کہ چونکہ ایلیکشن جیتے وقت موسٹ سیاسی پارٹی جو ہوتی ہیں ان کے ریٹریک فرک ہوتا ہے we hope کہ پوسٹ ایلیکشن he is able to sit down with us and have a dialogue کل پرائم نیسٹر نے مبارک بات دی نرینڈر مودی نے اس کا جواب بھی دیا ہے کیا یہ صرف مبارک بات ہے یا اس کا کوئی ڈیپر میننگ اور کونٹیشن بھی ہے whether somebody likes it or not یہ فیصلہ انڈیا کے عوام کا ہے یہ ان کا اندرونی فیصلہ we respect it and as such جو بندہ انہوں نے چونس کیا اپنی لیڈیشپ کے لیے اگلے پان سال we congratulate them اگر نرینڈر مودی کی طرف سے امران خان کو اپنی inauguration پر بلائے گیا تو کیا امران خان جائیں گے اس کا decision پرائم نیسٹر ہی کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسی possibility اس لیے بھی کم ہے کہ it's too early یہ ایک ceremonial function ہے اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس invitation کو اس juncture پہ accept کرنے میں کوئی خاص progress نہیں ہوگی اچھلے کچھ عرصے میں جو مودی سرکار کی policy رہی ہے انڈین ایڈنسٹیٹ کشمیر میں خاص طور پر پلواما کی بات وہاں پہ جس طرح کے حالات ہوئے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے تعلقات میں بہتری کی کس حد تک امید کی جا سکتی ہے انڈیا بھی مانتا ہے ہم بھی مانتے کہ کشمیر کا issue جب تک ہوگا ہم آگے نہیں پڑھیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے کشمیر کا مسئلہ table کریں discuss کریں dialogue کریں ہماری یہ امید ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ کشمیر کے اوپر بات ہو ہم race کرتے رہیں گے اس کا issue as human rights کہ بردانیہ میں جنوبی ویلز کی پولیس کو facial recognition technology کے استعمال پر قانونی کاروائے کا سامنا کیوں ہیں بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اور اب سوشلستان آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کی سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک اچھے روزوں میں ہماری رمضان فود سیریز مجھے یقین ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی یہ والی ویڈیو آپ نے دیکھی دمچی کیا ہے کیسے بنتی ہے اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر انڈین الیکشنز میں اس بار ناثورام گوڑ سے کا ذکر کافی ہوا مہاتمہ گانتی کو قتل کرنے سے پہلے وہ دلی میں کیا کر رہے تھے بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہمارے ٹوٹر ہانل نے ٹوٹ کی ہے آپ بھی جائیں اور ضرور پڑھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام ان سے ملیں یہ ہیں جوخہ الحارسی جو مان بک کا انٹرناشنل نام حاصل کرنے والی پہلی عرب بن گئے ہیں ان کے نوول سلیسٹر باڈیز کے بارے میں تفصیل آپ کو ہمارے انسٹرگرام پیج پر ملے گی جائیں اور ضرور دیکھیں اور آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشید کی کے ساتھ یو ایس ایس ایبراہم لنکن کو چرسے سے خبروں میں ہے بی بی سی کی ٹیم کو اس شپ تک رسائی ملی اسی پر یہ ویڈیو بی بی سی نیوز کی یہ یوٹیوب چینل پر لگی ہے آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو وہاں جائیں اور ضرور دیکھیں آپ جانتے ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدسیے، دبصرے، تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فاروڈ ساش اردو برطانیہ کی وزیر آزم انٹریزم میں نے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے بریکزٹ کے معاملے پر اپنی جماعت کنسرورٹیف پارٹی کے مختلف دھڑوں کو مطمئن کرنے میں ناکامی کے بعد حال ہی میں ان پر استیفہ دینے کا دباؤ بہر رہا تھا انہوں نے آج استیفہ کا اعلان کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ وہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود بریکزٹ کے معاملے میں ناکام رہی تفصیل کے ساتھ سکلینمہ میسز میں نے برطانیہ کی چھترویں اور دوسری خاتون وزیر آزم کے طور پر مصطفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے آج ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے انہوں نے ایک مختصر سے بیان میں کہا کہ وہ ساتھ جن کو مصطفی ہو جائیں گی میرے لیے یہ افسوس کی بات ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ میں بریکزٹ کے معاملے میں ناکام رہی میں جلدی ہی اس عہدے سے سبدوش ہو جاؤں گی جو کہ میرے لیے بہت ہی بائی سے افتخار رہا ہے میسز میں سن 2016 میں یورپین یونین سے الہدہ ہونے کے ریفرینڈم کے فیصلے کے بعد ٹوری پارٹی کے لیڈر کی حصے سے وزیر آزم منتخب ہوئی تھی وہ اور ان کے پیش رو دونوں بنیادی طور پر بریکزٹ کے خلاف تھے لیکن وزیر آزم بننے کے بعد انہوں نے ریفرینڈم کے فیصلے کے مطابق برطانیہ کو یورپین یونین سے الہدہ کرنے کا اہد کیا تھا اپنے تین برس کے دور میں انہوں نے یورپین یونین سے الگ ہونے کے منصوبوں پر تین مرتبہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ کرائی اور ہر مرتبہ انہیں شکست ہوئی وہ اپنے منصوبے کے ذریعے نہ اپنی جماعت کے ارکان کو مطمئن کر پائیں اور نہ ہی یورپین یونین کے رہنماؤں کو انہوں نے پارلیمان میں اپنی حمایت بڑھانے کے لیے عام انتخابات بھی کرائیں جس میں انہیں ناکامی ہوئی ٹیریسا میں وزیر آزم بننے سے پہلے چھ برس تک ایک سخت گیر موقف والی وزیر داخلہ رہیں لیبر پارٹی کے رہنما اور حضب اختلاف کے قائد جیرمی کاربن نے ان کے استعفہ پر کہا ہے کہ وہ حکومت چلانے کی اہلیتی نہیں رکھتی تھی میسیز میکا وزیر آزم بننا بھی بریکزٹ پر ریفرینڈم کا نتیجہ تھا اور ان کا استعفہ بھی اسی بہران کی ایک کڑی ہے لیکن تحال یہ واضح نہیں کہ بریکزٹ کا انجام کیا ہوگا اور اگلا وزیر آزم بریکزٹ پر کیا فیصلہ کر پائے گا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر سڑک پر چلتے پھرتے فون استعمال کرنے پر پابندی لگ جائے تو آپ کیا کریں گے نیو یورک میں سینٹرز ایسا ہی کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں جبکہ ادھر برطانیہ میں پولیس کو فیشل ریکنیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پر مقدمے کا سامنا ہے یہ سب کچھ ٹیکنالوجی بولٹن کلک میں آج خزن فرہیدر کے ساتھ امریک ریاستر نیو یورک میں سینٹرز ایک ایسے بل پر غور کر رہے ہیں جس میں سڑک پار کرتے ہوئے فون کے استعمال پر پابندی لگانے کے لئے کہا گیا ہے اگر یہ بل قانون کی شکل لختیار کر جاتا ہے تو کوئی بھی سڑک پار کرنے والا شخص اگر اپنے فون پر ای میل، ٹیکسٹنگ یا انٹرنیٹ براوس کر رہا ہے تو اس پر جرمانہ آئیت کیا جائے گا یہ جرمانہ پچس سے لے کر برطانیہ کے علاقے جنوبی ویلز کی پولس کو چہرے کو پہچاننے کی ٹیکنالوجی کے استعمال پر قانونی چارہ جوئی کا سامنا ہے ویلز پولس پر مقدمہ کرنے والے درخواست گزار کا موقف ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انسانی حقوق کی اخلاف فرضی کرتی ہے لیکن پولس کا موقف ہے کہ وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کا استعمال کرتے ہیں اور کوئی بھی تصفیر جو کہ واتشلسٹ یا مطلوبہ لوگوں کی فیرس میں شامل نہ ہو وہ ملی سیکنڈز کے اندر ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے اے ایف آر یا آٹوماتک فیشل ریکنیشن راہ چلتے لوگوں کے چہروں کو ریڈ کر کے اپنے ڈیٹا بیس میں مطلوبہ لوگوں کے چہروں سے ملاتا ہے فوٹو شیرنگ اپ انسٹرگرام نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ پچاس ملین سارفین کی معلومات ایک غیر محفوظ ڈیٹا بیس میں کیسے رکھی گئی تھی معلومات کے افشاہ ہونے کے پیچھے ممبئی میں موجود ایک کمپنی کی چھانبین کی جا رہی ہے گوشتہ دنوں انسٹرگرام کی تاریخ کا سب سے بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا تھا جس میں نہ صرف عام سارفین بلکہ مشہور شخصیات اور باعصر افراد کی معلومات بھی ہیکرز کے ہاتھ لگ گئی تھی ان میں لوگوں کی پرائیوٹ ای میلز اور فون نمبر شامل تھے اقوام متحدہ نے اپنی ایک نئی ریپورٹ میں وائس اسسٹن پروگرامز اور ڈیوائسز میں خواتین کی آواز استعمال کرنے کو سیکسسٹ کہا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زیادہ ایسی ڈیوائسز جیسا کہ ایمازون کی الگزا یا ایپل کا وائس اسسٹن سری جنسی تاسب کو ہوا دیتے ہیں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ان ڈیوائسز میں خواتین کی آواز نہیں بلکہ جنڈر نیوٹرل آواز ہونی چاہیے آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے آج سیر بین میں اتنا ہی پیر کی روز پھر حاضر ہوں گے آلیا ناسکی کو بجازہ بیچ